ایک واقعہ جو امام حمد نے حنبل کی زندگی کا ہے بلکہ انہوں نے نقل کیا ہے وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ فِي كِتَابِ الزُّهُدِ الْعَبِيهِ کتاب الزُّهُد جو امام حمد نے حنبل کی ہے اور ان کے بیٹے نے اس سے کتاب کو روایت کیا ہے وہ نقل کرتے ہیں اصاب بنی اسرائیل بلاؤن بنو اسرائیل کو پریشانیاں آئیں عزمائش کی گھڑیاں ان کے اوپر آئیں فَخَرَجُوا مَخْرَجًا سارے کی سارے نکل پڑے عزمائش کی گھڑی جب آئی تو سارے لوگ نکل پڑے یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کیلئے فَأَوْحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْا نَبِيهِمْ تو ان کے نبی کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کیا کیا وحی کیا؟ تَخْرُجُونَ إِلَى الصَّعِيدِ بِأَبْدَانِ النَّجِسَ تم اس میدان میں اللہ سے دعا و گریہ و زاری کیلئے نکلے ہو اور تمہارے بدن نجس ہیں نجس بدن کے ساتھ نکل رہے ہو وَتَرْفَعُونَ إِلَيَّ أَكُفًا اور اپنے ہتھیلیوں کو میری طرف اٹھا رہے ہو دعا کرتے ہوئے قَدْ سَفَقْتُمْ بِهَدِّمَا وہ ہتھیلیاں کی جس کے تم نے ناحق خون بہایا ہے ناحق لوگوں کا قتل کیا ہے وَمَلَأْتُمْ بِهَا بَيُوتَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ اور انہی ہاتھوں سے تم نے حرام مال کما کما کر کے اپنے گھروں کو بھر رکھا ہے الْآن حِنَشْتَدَّ غَضَبِ عَلَيْكُمْ اب اب جس وقت اللہ رب العالمین نے وہی کیا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میرا غضب بہت شدت اختیار کر چکا ہے عَلَيْكُمْ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے اور ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے تمہارے اوپر ہمارا سخت غضب آ چکا ہے وَلَنْ تَجْدَادُوا مِنِّي إِلَّا بَعْدَا اور تم اسے اب دوری ہی میں اضافہ کروگے تو اس سے کیا بتا چلا کہ انسان کی زندگی میں جب یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ ظلم، ستم، جور اور نجس یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں اگر آتی ہیں تو وہ اس کی دعاؤں کے دعاؤں کو بے اثر کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں موسیقی